بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتے ہیں اگر آپ کسی کو ہرٹ پہنچاتے ہیں یعنی زر پہنچاتے ہیں تو پولیس یا عدالت میں کیس وغیرہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو کلیر کیا جاتا ہے کہ زر کس قسم کا پہنچایا گیا ہے زر سے مراد کسی شخص کو تکلیف دینا معذور کرنا بیمار کرنا زخم دینا کو زر کہا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زر یعنی تکلیف درد زخم کی نویت کیا ہے اگر ہاتھ یا پاؤں پر کوئی ضرب لگائی گئی ہو جس کی بنیاد پر ہاتھ یا پاؤں نکارہ ہو گئے ہو کام کرنا چھوڑ گئے یا پھر ہلکی سی چوٹ آئی ہے یا پھر ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے یہ سب چیزیں زر کی اقسام میں شامل کی گئی ہیں اور ان اقسام کو مختلف نام دیے گئے ہیں اور ان کی سزائیں بھی نویت اور شدت کو دیکھتے ہوئے ہیں مختلف قسم کی دی جاتی ہیں ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں زر اور اطلاف حضو اور اطلاف حضو کی سزا کا ذکر کیا تھا آج ہم زر کی دوسری قسم کو دیکھتے ہیں سیکشن 335 کے مطابق اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم کے کسی عضو کی کارگردگی یا صلاحیت کو زائل کر دے یا مستقل طور پر نقصان پہنچائے یا اس کی شکل کو مستقل طور پر بگاڑ دے تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ وہ اطلاف حضو کا باعث ہوا ہے ناظرین یہ تو سیکشن 335 کے مطابق ہم نے اس کی دیفنیشن کو دیکھا اب تھوڑی وضاحت سے دیکھتے ہیں اطلاف حضو کو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ جسم کے کسی بھی حصے کو جسم سے الگ کر دینا یعنی کہ کار دینا مکمل طور پر جدا کر دینا اب اطلاف حضو سے مراج جسم کے کسی بھی حصے کی صلاحیت کو مکمل طور پر زائل کر دینا یعنی یہاں پہ اس کی صلاحیت کی بات کی گئی ہے مثال کے طور پر پاؤں وغیرہ کی ایسی ہڈی توڑ دینا جو بظاہری طور پر پاؤں ٹوٹا یا الگ تو نہیں ہوا لیکن پاؤں جو حرکات کرتا ہے وہ اس کی پرفارمس ختم ہو گئی ہے اور اب پاؤں کے ذریعے چلنا ناممکن ہو گیا ہے اس کو اطلاف حضو کا نام دیا گیا ہے یعنی مقصود حضو سے حاصل ہونے والے فوائد باقی نہیں رہتے ان اضاع کی صلاحیت میں موسٹی قوت سماعت قوت بسارت چھونے کی قوت ذائقہ کی قوت جماع یا تولید کی صلاحیت ہاتھ پاؤں کی قوت گرفت اور چلنے کی قوت چبانے کی قوت اکل و شعور وغیرہ شامل ہوتی ہیں کسی بھی طرح سے ان صلاحیتوں کا زیا اطلاف صلاحیت عضو کہلائے گا یعنی کہ اطلاف عضو ضرب شدید میں شامل ہے جی ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹوپک اطلاف صلاحیت عضو کیا ہوتا ہے آنے والی ویڈیو میں اس کی سزا کو ڈسکس کریں گے تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ